السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کیا اپنے بیوی کو کہ جب تک میں زندہ ہوں کہیں پہ ایک زمین تھا تو یہ زمین میری ہے میرے مر جانے کے بعد تمہاری رہے گی اور اس شخص کے پاس چار لڑکے اور دو لڑکی جب وہ شخص کا ابھی جب تک حیات تھے تو وہ بولے کہ جب میں انتقال کر جاؤں گا تب یہ خراب تھی ان کی تو یہ اس زمین کو بیج کر میرے دو لڑکی کی شادی کر دینا ہے ہو سکتا ہے وہ لڑکے لوگ اچھے نہیں ہیں وہ لوگ صحیح طور طریقے پر نہیں ہے اس لیے اس زمین کو بیج کر میرے دونوں لڑکی کی شادی کر دینا تو اب وہ تو شخص خوت ہو گئے ہوئے ہیں تو کیا جو حصیت کیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے کیا ہے اس زمین میں سے لڑکوں کو بھی ملے گا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو جن کے لیے انہوں نے وسیعت کیا تھا وہ ان کے کون لگتے ہیں کیا صرف اپنی بچیوں کے لیے وسیعت کیا تھا یا کسی اور کے لیے دی نہیں صرف اپنی بچی کے لیے ہی اپنی بیوی کو یہ بات بتا جب تک میں زندہ ہوں وہ زمین کو میری نام کی ہے اور اپنی بیوی کے نام پر بھی وسیعت میں یہی کیے کہ جب میرے مر جانے کے بعد یہ زمین تمہارے نام میں ہے اسی اپنی سر علی چھوائے سے جی بالکل دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر صاحب حق کو اس کا حق میراز کے اندر دے دیا ہے تو لہٰذا وارث کے لیے وسیعت نہیں کی جائے گی تو جو شخص بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جائداد میں آپ کا وارث ہو رہا ہے اس شخص کے لیے آپ وسیعت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی وفات کے بعد تو اس کو ملنے ہی والا ہے اس کا اپنا جو حصہ ہے وہ تو اس کو ملے گا ہی لہٰذا اگر آپ اس کو وسیعت بھی کر دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ دوسرے جو ورثاں ہیں ان کے ساتھ زیادت ہی کر رہے ہیں ان کے حصے میں سے کم ہو جائے گا لہٰذا کوئی بھی آدمی کسی وارث کو وسیعت نہیں کر سکتا ہے تو اس کی بیٹیاں اس کی وارث ہیں بیٹیوں کا شمار اس کے ورثاں میں ہوتا ہے لہٰذا اپنی بیٹیوں کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا ہے اس کی بیٹیوں کا حصہ آل لیڈی اس کی پراپرٹی میں بنے گا تو لہٰذا بیٹیوں کے لیے کی گئی وسیعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے البتہ ایک صورت میں اگر اس کے جو دوسرے ورثاں ہیں جیسے اس کی بیوی اس کے دوسرے بچے جتنے بھی ورثاں ہیں سارے ورثاں اگر اس وسیعت سے راضی ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ وسیعت نافذ کی جائے گی کیونکہ جن لوگوں کا حق ہے جب وہ راضی ہو گئے تو ایسی صورت میں وہ وسیعت صحیح ہو جائے گی لیکن اگر وہ لوگ راضی نہیں ہے تو اس وسیعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی وفات کے بعد اس کی جو جائداد ہے اس کے ورثاں میں ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم کر دی جائے گی باقی رہا مسئلہ ان بچیوں کی شادی کا تو ان بچیوں کی شادی کا جو خرچہ آئے گا اگر ان بچیوں کے پاس پراپٹی ہے اور عقید بالکل ان کے پاس پراپٹی ہوگی کیونکہ ان کو باپ سے میراس ملا ہوا ہے تو اگر ان کے پاس پراپٹی ہے تو اپنا خرچہ وہ خود اٹھائیں گی اور اگر ان کے پاس نہیں ہے یا ان کے پاس ہے لیکن کم پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جو بھائی وغیرہ ہیں وہ لوگ اس کو پورا کریں گے وہ لوگ خرچہ اٹھائیں گے لیکن اگر ان بچیوں کے پاس مال ہے جو کیونکہ انہیں میراس سے ملا ہے تو اپنا خرچہ وہ ان کے مال سے خود اٹھائیں گی